اور یہ ہم نے بہت سنا ہے اور انہوں نے بھی سنا ہے کہ اگر حج قبول ہو جاتا ہے تو نشانی ہی ہوتی ہے کہ جو شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہیں وہ خود بخود غائب ہو جاتی ہیں اٹھ جاتی ہیں تو کیا یہ بات درست ہے حج قبولیت کی نشانی ہے یہ جی اس حوالے سے کتاب ہے مکہ کے فضائل کے حوالے سے اخبار و مکہ کے نام سے ہے اللہ مفاقی کے کتاب ہے تو اس میں کئی ساری روایات منقول ہیں جس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جائے تو اس کی جو کنکریہ ہے جمرات کی وہ اٹھائی جاتی ہیں اس میں بہت ساری روایات تو اکثر ضعیف ہے لیکن اس میں ایک روایت جو حضرت ابن عباس رلطانہوں کی روایت ہے تو وہ سند جید کے ساتھ ہیں قابل قبول سند کے ساتھ ہیں لہذا یہ بات کہی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کوئی بالکل فضول اور غلط بات نہیں ہے صحیح ہے یہ بات کہنا ساری اتنا ڈمپر کے ڈمپر وہ واپس لے کر جاتے ہیں کنکریہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے بس یہ حضرت ابن عباس سے بھی پوچھا گیا تھا اس روایت میں یہ بھی بات ہے کہ جاہلیت میں بھی لوگ رمی کرتے رہے ہیں اسلام میں بھی وہاں تو یہ اس وقت میں سسٹم بھی نہیں تھا کنکریہ وہاں سے ہٹانے کا تو حضرت ابن عباس نے یہی جواب دیئے کہ اگر ساری کنکریہ وہاں موجود رہتی تو یہ تو جبلی سبیر یعنی سبیر پہاڑ کی طرح ایک پہاڑ بن چکا ہوتا ہے آج بھی اگر آپ اندازہ لگائے تو پینتیس چالیس لاکھ حاجی ہوتے ہیں اور ہر حاجی جو ہے وہ ستر کنکریہ مجموعی طور پر مارتا ہے تو اس کا اگر آپ اندازہ لگا لے تو ایک سال کا جو ہے نا پورے ایک پہاڑ بن جائے گا جبکہ اتنا پہاڑ وہاں نہیں بنتا تو یہ جو چن ٹن نظر آتا ہے یہ بہت معمولی مختار ہے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حاج قبول ہونے کا مطلب جس کا حاج بالکل صوفی صد پرفیکٹ ادا ہو اور اس میں کوئی بھی کمی نہ رہی ہو تو ممکن ہے کہ انہی کی کنکریہ اٹھائی جاتی ہو جن کا حاج دوسرے تیسرے درجہ میں قبول ہو تو بظاہر یہ ہے کہ شاید وہ وہاں رہے تو بہرحال یہ بات چونکہ ایک نص سے ثابت ہے اور اگرچہ یہ روایت موقوف ہے لیکن یہ محدثین کا ذابطہ ہے کہ جب بھی کوئی صحابی ایسی بات کرے جو عقل سے اس کا ادراک ہے اور اس کا پہچان نہ ہو سکتا ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں یہ ہوگی تو جب ایک سندہ صحیح کے ساتھ یہ بات ثابت ہے تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے باقی یہ الگ سی تشویش کی بات ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل لوگ جو حج کرتے ہیں تو اس میں مال حرام سے حج کرنے والے کتنے ہوتے ہیں اور پھر ریا کے لیے اور پھر وہاں حج کے جو آداب ہے اس کے رعایت نہ رکھنے والے تو تقریباً اسی فیصد لوگ ہوتے ہیں جو حج کے آداب اور احکام سے نواقف اور اس کی پوری رعایت رکھنے والے نہیں ہوتے تو یہ سب چیزیں دیدہ دانستہ اور شعوری غیر شعوری یہ سب وجوہات بن سکتی ہے سواب میں کمی کی تو پریشانی کی بات تو ہے لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے نیت کو اپنے حج کو اور اپنی چیزوں کو بالکل مکمل بنانے کی کوشش کریں موسیقی